فون پر تین بار قبول سے نکاح ہو جاتا ہے میری ایک کزن ہے اس نے دو سال پہلے ایک لڑکے سے فون پر بات کرتے ہوئے اس طرح بولا تھا کہ کیا آپ کو اتنے مہر میں مجھ سے نکاح قبول ہے دونوں نے تین دفعہ بول دیا تھا کیا اس طرح نکاح ہو جاتا ہے جبکہ وہاں پر کوئی بھی گواہ موجود نہیں تھا نیز کیا اب لڑکی کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے نہیں جی یہ نکاح نہیں ہوا ایسے فون پر عجاب و قبول کرنے سے نکاح نہیں ہوتا ایک پراپر طریقہ ہے فون پر نکاح کا کہ ایک جگہ سے کسی کو وکیل بنایا جائے فون پر وہ وکیل اس مجلس میں بیٹھا ہو جہاں نکاح ہو رہا ہے اب جیسے دولہا گواہ جو بیٹھے ہیں وہ دولہن کی مجلس میں بیٹھے ہیں لڑکی کی مجلس میں بیٹھے ہیں تو یہاں سے لڑکا فون پر کسی کو وکیل بنا دے گا کہ اس مجلس میں جا کے میری طرف سے قبول کر لو تو یا گواہ جو بیٹھے ہیں وہ لڑکے کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو لڑکی کسی کو وکیل بنا دے کہ بھئی جاؤ جہاں لڑکا بیٹھا ہوا ہے تو جب نکاح ہوگا تو میری طرف سے تم قبول کر لینا اسی محفل میں تو جس محفل میں ایجاب و قبول ہو رہا ہے اس محفل میں گواہوں کا ہونا ضروری ہے لڑکا لڑکی کا فیزیکلی وہاں موجود ہونا ضروری نہیں ہے ان کے وکیل بھی ہو تو بھی ٹھیک ہے لیکن یا تو لڑکا خود ہو یا اس کا وکیل ہو یا تو لڑکی خود ہو یا اس کا وکیل ہو دونہ ہی مارکیٹ سے شارٹ ہوں گے تو پھر نکاح نہیں ہوگا لہذا یہ جہاں چاہیں نکاح کر سکتی ہیں بھی